الحمدللہ مکفا الحمدللہ مکفا و السلام علی عباده الذین استفاق اما بار اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پشلے چند دنوں سے بلکہ کل سے مقامات اشرہ میں سے ایک اور مقام مقام رضا پہ گفتگو ہو رہی ہے مقام رضا کا مطلب یہ کہ اللہ کے بھیجے وی حالات کو انسان خوشی خوشی تسلیم کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی مصیبتوں پہ بھی سکون میں رہے اللہ کی بھیجیوی راحتوں میں بھی انسان جو ہے وہ متقبر نہ ہو جائے مرزا غالب کا ایک شعر ہے نہ تو ہجر ہے اچھا نہ ویسال اچھا ہے نہ تو ہجر ہے اچھا نہ ویسال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تو جس کو یہ مقام رضا نصیب ہے وہ اسی چیز پہ راضی ہے کہ جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے جس حال میں اللہ نے نہیں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں اگر انسان راضی نہیں ہوتا اور بس یہی چاہتا ہے کہ جس جو چیز میں چاہوں ویسا ہی ہو جائے تو اس کی انتہا یہی ہے کہ انسان فیرون بن جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے انا ربکم العالی تو یہ چاہنا کہ میری ہی مرضی پوری ہو جیسے میں کہوں ویسا ہوتا رہے سب وحی کریں جو میں کہوں یہی تو فیرونیت ہے اس لیے جتنی زیادہ پرسنٹیج تسلیم و رضا کی ہمارے اندر آتی جائے گی اتنا زیادہ ہم فیرونیت سے دور ہوں گے اور جتنا زیادہ ہم یہ چاہتے جائیں گے کہ ہماری ہی مرضی پوری ہو اتنا زیادہ ہم فیرونیت کے قریب ہوں گے اس لیے حالات کو تسلیم کر لینا یہ بہت تکیز زیادہ اکل مندی والی چیز ہے مغرب دنیا جو کہ زیادہ تر ایتھیسٹ ہو گئی ہے یا برائے نام کرسچن ہے یا برائے نام اور کسی دین سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے اتنی دینداری والی ماحول نہیں ہے مگر اس مغرب نے بھی ریالائز کیا ہے انسان کی زندگی میں حالات جو آتے ہیں وہ اس کے اپنے بنائے بھی نہیں ہوتے اور وہ بے بس ہوتا ہے اپنی زندگی کے حالات میں اس لیے آج کل انگلیش کا ایک بڑا مکولہ مشہور ہے لائف is only 10% how you make it لائف is only 10% how you make it and life is 90% how you take it کہ زندگی میں 10 فیصد ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا اختیار ہے 90 فیصد تو بس آپ کو ماننا پڑے گا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے اکل مندی سمجھداری بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بھیجے وے حالات پر سر تسلیم خم کر دے سرنڈر کر دے حدیث پاک کے الفاظ ہیں حدیث قدسی اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اگر تُو یہ چاہے گا کہ تیری چاہت پوری ہو تو میں تیری چاہت کو بھی پورا نہیں کروں گا اور تُو سے راضی بھی نہیں اور اے میرے بندے اگر تُو یہ چاہے گا کہ میری چاہت پوری ہو تو میں تُجھ سے راضی بھی ہو جاؤں گا اور جو تُو چاہے گا وہ بھی پورا کروں گا اس مبارک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے جب اس کی اپنی چاہت کچھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں تو جو مقامِ رضا کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں وہ فیرونیت کی طرف بڑھتے ہیں اور جو لوگ مقامِ رضا حالات جو اللہ نے بھیجے ان کو تسلیم نہیں کرتے وہ اقل مند بھی نہیں آج تو مغربِ دین دنیا نے تسلیم کر لیا کہ حالات تسلیم کرنے پڑیں گے اور تیسری اور اہم بات یہ کہ جس نے مقام میں رضا حاصل کر لیا اپنی زیادہ تر چیزوں میں سرنڈر کر دیا اللہ رب العزت اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو تیری مرضی ہوگی وہ بھی میں پورا کر دیوں اس لیے کابرین جو تھے وہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے اچھے حالات وہ بھی تسلیم اور برے حالات وہ بھی تسلیم ہمارے ملک کے گزر گزریں حضر شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ ان کے علاقے میں دریہ بہتی تھی اور دریہ پہ بند لگاوا تھا سیلاب زیادہ بڑھ گیا اور بند میں کریکس آنے لگی لوگوں نے محسوس کیا کہ جی بند ٹوٹنے والا ہے تو حضرت سے دعائیں کروائیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب ہمارے علاقے میں آ جائے اور تب واہی آ جائے لوگوں نے آ کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت سیلاب زور مار رہا ہے اور ہمارا بند آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے حضرت نے فرمایا اچھا مجھے لے جاؤ وہاں پہ جب دیکھا کہ سیلاب جو ہے وہ خوب آب و تاب پر ہے اور بند ٹوٹ رہا ہے تو آپ نے خود بھی بند کو توڑنا شروع کر دی کسی نے پوچھا کہ صدر یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے تو آپ سے یہ دعا کروائی کہ یہ بند نہ ٹوٹے سیلاب نہ آ جائے حضرت نے فرمایا جتھے مولا اتھے شاہ دولا کہ جو مولا کی مرضی ہے وہی شاہ دولا کی مرضی ہے اللہ کی بھیجے وے حالات پر سر تسلیم خم کیا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ مقام رضا ہم حاصل کرنا چاہے نہ کرنا چاہے ماننی تو پڑے گی جو اللہ رب العزت نے حالات بھیجے ہیں عقل مند یہی ہے کہ ان حالات کو خوشی خوشی تسلیم کر لیا جائے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ایک آدمی دوڑتا وہاں حضرت کا خادم تھا آیا حضرت 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 نے دیکھا شاہ کیا ہوا حضرت آپ کا جو بحری جہاز تھا سامان سے لدہ اتنی مالیت کا جہاز خبر آئی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا اب اتنا بڑا نقصان آج کے زمانے میں سمجھ لیں کروڑوں اور بروپے کا نقصان حضرت نے اپنا مبارک سریونی سے کیا اور فرمایا الحمدللہ اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں یا ذکر معاملات میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر بعد یہی خادم نے پھر آماز لگائی حضرت 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 نے پھر اس کی طرف دیکھا کہ بھئی کیا ہوا اس نے کہا حضرت جو آپ کا جہاز تھا نا اس کے بارے میں خبر غلط تھی جہاز جو ہے وہ کنارے پہ لگ گیا ہے حضرت نے پھر تھوڑا سو سر جکھایا اور فرمایا الحمدللہ ساتھ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے ارز کی کہ حضرت جہاز ڈوب گیا تو بھی الحمدللہ اور جہاز نہیں ڈوب آئی اس خبر پہ بھی الحمدللہ حضرت نے فرمایا ہاں جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل میں جھاک کے دیکھا کہ کہیں مجھے اس کا کوئی غم تو نہیں اور میں اس میں تیزے پہ پہنچا کہ دل میں کوئی غم نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے اللہ کی رضا کو تسلیم کیا ہے اس کیفیت کو دیکھنے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ جہاز کنارے پہ لگنے کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ مال مل جانے پہ کہیں میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں آئی اور میں اس نتیزے پہ پہنچا کہ کوئی محبت نہیں آئی اس کیفیت پہ بھی میں نے اللہ کی شکر ادا کیا الحمدللہ تو سچی بات یہ ہے ویسے تم چاہیں نہ چاہیں اللہ کی بھیجے پہ حالات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہاں اگر اللہ کی بھیجے پہ حالات کو خوشی خوشی تسلیم کرتے ہیں تو حالات بھی اللہ بہتر کر دیں گے اور اللہ راضی بھی ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس مقام رضا کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے اپنی محبت کے لیے کچھ شادہ فرمائے اور آخر دعوان ان الحمدللہ دعا کر لیجئے الحمدللہ سلام علی سیدن انبیاء والمسلین اللہم انہا نسعدك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا نخاشعا ورزقا باسعا وشفاء من کلنا وصل اللہ تعالی علی احبیبی سیدنا محمد وعلا آلی واسحابی وجمعی رحمت یا ارحمت